السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر و حافظ سے ہوں گے جیسا کہ اس بقت دھولکیوں کی نوٹنگ کی منظر عام پر ہے مفتی کلیم حنفی صاحب برابر دھولکیوں کی دھول پھوڑ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ انی دھولکیوں نے کہا تھا اگر مناظرہ ہوا تو مفتی کلیم حنفی کی ہار قائد ملت کی ہار مانی جائے گی تو حضور قائد ملت عزید رضا قادری صاحب نے ان دھولکیوں کی کلاس لے لی امید ہے کہ عورس رزبی میں اسلامی انٹر کالیج کے اسٹیج سے یا جامت رضا کے اسٹیج سے ان دھولکیوں کو اچھا سبق سکھایا جائے آپ سنیں اس ویڈیو میں کہ حضور قائد ملت نے کیا کہا ہے میں جی حضرت میں بھی کچھ کپڑا چھوڑا چھوڑا گفتگو آپ لوگوں سے کر لوں بیٹھ جائیے یا کھڑے ہو کے سن لیجیے یہ جو آپ نے باتیں سنی علماء اکرام کا پیغام سنا اور حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ آ گیا بلایا علامہ صاحب نے کہا جب کہا تو دو سال پہلے فون کرایا علامہ صاحب کو بھی کرایا اور اور جب فون کیا تو سجادہ نشین درگاہ حشمتیہ زرتاب میاں کو کیا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میرا نہیں ہے ان لوگوں کا معاملہ ہے میرا معاملہ نہیں ہے فون کرایا ان سے کہا کہ اس کو ابھی میں افریقہ جا رہا تاج الشریعہ نے فرمایا مولانا عاشق نے فون کیا میں ابھی افریقہ جا رہا ہوں اس معاملے کو لوڑ کے آکھے سلجھا دوں گا دونوں آنا لیکن اس کو وارس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ جو چیچا لیدر ہو رہی ہے اس کو بند کر دو گالی گلوچ بند کر دو آئے بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کری اور حکم نہیں مانا ہم لوگ افریقہ چلے گئے پھر گالی گلوچ یہ چلتی رہی کون کون سی گالی ارے وہ بتاؤں گا میں گالیاں دی یہ چلتا رہا اسی بیچ میں حضرت مولانا تطحیر صاحب کا معاملہ بھی آیا ان کے بارے میں بھی کہ بھئی ان کی کتابوں میں یہ ہے وہ ہے سنا بریلی شریف میں عرصہ رزوی کے موقع پر امام احمد رضا اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی اور سارے علماء اکرام وہاں پر بیٹھے اور مولانا تطحیر صاحب کو وہاں بھلایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ دلیل کے ساتھ میں جو اتراز ہے میری کتابوں پر وہ بیان کر دیجئے بتا دیجئے اور پھر حضرت کی بارگاہ ہمیں جائیں گے حضور تاج شریعہ کی بارگاہ ہمیں جائیں گے اور حضور تاج شریعہ جس کتاب کو بھی فرما دیں گے کل آدم کر دو میں اس کو کل آدم کر دوں گا پھر بلایا وہ تو نہیں آئے پھر اس کے بعد ان کے معاملے میں بھی بلایا گیا تو جن مفتی صاحب کا مضمون تھا ان کو بلایا فون کیا کہ آئیے مولانا تطیر کو بھی بلایا ہے آپ بھی آئیے اور آپ کے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں وہ لے کے آئیے اور سامنے گفتگو کیجئے بتائیے ان کو حضرت یہ تو دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اچھا میں بتاؤں گا شام کو بتاؤں گا شام کو فون بند مفتی عاشق صاحب نے بہت ٹرائی کھرا بار بار ٹرائی کھرا نہیں لگا پھر اس کے بعد لگا تھا پس پردہ انہیں حل نہیں کرنا تھا مسئلہ الجھانا تھا جس کو مسئلہ حل کرنا ہو ارے دنیا کی بڑی بڑی جنگیں کچھ بھی ہوتا ہے لیکن معاملہ ٹیبل پر ہی آکے حل ہوتا ہے کیا ہو بات چیت کر لو لیکن بات چیت سے ہمیشہ بھاگتے رہے بات چیت نہیں کری بار بار بلایا نہیں آئے اور اس بار تو یہ کہہ دیا کہ ہم کو تو بلایا ہی نہیں ہے بلائیں گے تو سر کے بل جائیں گے جھوٹ بولا تم نے پھر جب اس کو بلایا گیا دوبارہ اور کہا گیا اور وارس اپ پر ڈالا گیا تو ہم نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے ہم خاضی نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے ہمیں تم سے منوایا کون سارٹیفیکٹ تم سے کون لے رہا ہے خاضی القضات اللہ اور رسول نے بنایا تم کر لو اور تمہارے جیسے جاہلوں کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے یہ بولیں گے بار بار آؤ نہیں آئے نہیں پھر اب یہ اس مبارک جلسے کو یہ مبارک جلسہ ہو رہا ہے سننیوں کا جمع ہو رہا ہے جب یہ بلانے کی بات آئی تو کیا کہا کہ جلد پھیڑ تو رام دیف کے جلسے میں بھی ہوتی ہے کس سے تشبیدی رضا کے غلاموں کو تاج الشریعہ کے چاہنے والوں کو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو کس سے تشبیدی تم نے ہے کہ بھیڑ تو وہاں بھی ہوتی ہے اور کل میں جو وہ ہوتے ہیں حق والے وہ ہمیشہ کم رہے ارے الکفر و ملتن واحدہ تُو نے سمجھا ہی نہیں تُو نے سمجھا کیا اگر تُو یہ کہے تو پھر ابن تیمیہ جو تھا کتنی بڑی جماعت تھی صحابہ کرام تھی تابعین تھی لیکن اس نے یہی سمجھا کہ جو میں نے سمجھا وہ کسی نے نہیں سمجھا میں نے جانا اور پھر آج سنیوں کی جماعت یہاں پر کتنی بڑی ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے بھی سروے کھڑایا اور آپ لوگ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسی پرسنٹ ہیں نوے پرسنٹ ہیں تو تمہاری اس بات کو جو تم نے یہ کہا تو اس کو اگر غیر مخلد وہاں بھی ان کے سارے الگ الگ وہ یہ لے لیں کہ سنی زیادہ ہے تو اس سے کیا ہوا حق پر تو ہم ہیں خادیانی اگر اسی بات کو لے کے اڑھ مرے یہ ہے تمہارا معاملہ اب مولانا تثیر صاحب کے اوپر ایک عبارت کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام نامی نہیں لیکن نہ انہوں نے توہین کر دی سرکار کی توہین کری اور سرکار کا گستاخ ہے لیکن ایک دن کی آدھے دن کی دارالفتہ سے تمہیں دیا نے آگیا فتوہ گفر کا تب آیا گمراہ ارے جو گستاخ رسول ہے ادنا گستاخ ہے وہ کافر ہے ہر کافر گستاخ نہیں ہے لیکن ہر گستاخ کافر ہے تمہیں نیا دین کہا کوئی کہ محمد رسول اللہ کا جو گستاخ ہے وہ تمہارے دین میں مسلمان ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے جس اعلیٰ حضرت کا دین یہ ہے کہ ادنا گستاخ ہے تو وہ کافر ہے اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو کہہ کے دکھاؤ مالعہ تطہیر کو تم کافر نہیں کہہ سکتے ہرگز نہیں کہہ سکتے باہر باہر بلایا اور واٹس ایپ پہ جو واٹس ایپ کی آپ آئیں فیس بک کی آپ آئیں وہی بول رہی ہیں آؤ میدان میں آؤ آئے ہیں تمہارے گام میں تیری بستی میں نکال باہر بلوں میں چکے ہیں کونے کونے میں چوہے شیر بانتے ہو شیر تم سے نہیں چوہے ہو چوہے آؤ چوہوں نکل کے آؤ اپنے بلوں سے آؤ آئے ہیں رضا کے شیر آئے ہیں رضا کے شیر تمہیں دھل چٹانے یہ علماء کرام کی جماعت آئی ہے تمہیں بتانے اور سن بار بار گستاقی یہ رضا کے دیوانے یہ تاج شریعہ کے دیوانے ان کا دل تو یہ کہتا ہے کہ گستاقی کرتے ہو تاج شریعہ کی کہ تمہاری زبانیں کتی سے کھیج لیں اور کتوں کے پاپوش بنا دیے جائیں لیکن میں بنا کروں گا اس لیے کہ اللہ ہدایت دے ہدایت دے ایسا نہ کرو اور دوسرا یہ کہ کتے کی خصلت بدل جائے گی کتہ وفادار ہوتا ہے اور تمہاری یہ زبانے ناپاک لگ جائیں گی تو وہ بھی گستاق ہو جائے گا اور وفاداری سے بگداری پر اتر آئے گا سانے ملاوسکتین پسکتoths پسکتے کھ سیکцеしゃم تھے واپ تھے تھے تھے